اسلام علیکم جی کل ہے سترہ تاریخ اور آج ہے سولہ کل دوبارہ دو میچ پاکشنگ ورسز نیوزیلینڈ اور انڈیا کے لیے اپیٹائزر ورسز افغانستان اس سے پہلے تھوڑی سی پاکشنگ کرکٹ بورٹ کی بات کر لیں کہ آج میٹنگ تھی کراچی میں لیکن آئی پیسی منسٹری نے ٹائی ٹائی فیچ کر دیا کہ نو آرڈر پاس کر دیا کہ کوئی ٹی ٹین لیگ نہیں ہوگی ٹی ٹین انگلینڈ کی ٹین میڈل سیکس میں بھی ہوا آ رہے تھے وہ بھی منہ کر دیا اور جو آج اجلاس تھا اس کو بھی منہ کر دیا اب زکر صاحب کل آئی پیسی منسٹری سے ملیں گے وہی بات ہے نا محمد میں جملہ بہتا ہوں نا پہیا گھومتا ہے وہی زکر صاحب میں جو نجم شیری صاحب کے ساتھ کرا آئی پیسی منسٹری جب پیپس پارٹی کے پاس تھی تو ہٹوا دیا انہیں پریشر ڈال کے اب وہی چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھائی سی جی سی بات ہے کرکٹ کی خدمت کون کرے گا یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا کیونکہ الیکشن بھی ہیں کون پرائیم سٹر بنتا ہے پھر ان کا چیئرمن آئے گا جو بھی بنے دعا یہ یہ کس ملکی کرکٹ میں بہتری ہوگا وانہ ایک دو سال بعد لوگ بولیں کہ بھائی پاکسن کرکٹ کا بھی ہاکی والا حال کر دیا جس طرح ٹیم کو تتر بتر کر رہا ہے تو زکر صاحب پر نام سنے رہے ہر پرفو میں لکھا جائے گا کہ کس طرح پلان کرا انہوں نے کیا کیا پلاننگ کریں اور بہت ساری چیزیں آئیں گے بولوں گا تو پھر آہ برا لگے گا لیکن اب جو بھی چیئرمن بنے نا اس کو تین سال کیلئے بنائیں چاہے کوئی بھی گورنمٹ آ جائے یہ غلط ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ کوئی بھی حکومت آئے تو اس کا بندہ فوراں لگ جاتا ہے جو ایسا ہونا نہیں چاہیے جو بلکل ہی غلط چیز ہے ہمارے ملکی کرکٹ بہتر ہوگی دیکھنا یہ ہی ہوگا اب آ جاتا ہوں جی کل پاکشنگ کا میچ ورسز نیوزیلینڈ جیتنا چاہیے کیوں جیتنا چاہیے کہ دو میچ آپ آ رہے ہیں ویلیم سن بھی نہیں ہے پلس اب تو تھوڑا سا جو جن سے رنس نہیں ہوئے ان پر رنس ڈی ہو جاتا ہے جو کرکٹ کی جو لینگویج ہے نا کہ جیسے رزوان نے دو میچ میں رنس نہیں کرے تو رزوان کو رنس کرنے چاہیے اسی طرح بابر دو میچوں میں رنس کر رہا ہے فقر نے ایک میں پچاس کرے اب باری ہے افتیکھار کی اور آزم کی اگر کل بھی وہ نہیں کر پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ تائنٹائی فش انفورجنیٹی اباس آفریدی کو فٹنس کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ کل والا میچ نہیں کھیلے گا زمان کھان کا نام سننے میں آ رہا ہے نواز بالکل صحیح ہے نواز کو کھلانا اور کوئی آپشن نہیں ہے اپنے پاس اور وسیم جونیر جو ورل کپ میں بہت اچھا پرفارنگ کر رہا جس نے پچاس روکے میچز میں اس کو نا ٹیس میچ میں جگہ ملی دو شروع کے ٹی ٹونٹی میں بھی نہیں ملی لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کسی کو ایک میچ دے کے بھا کر دے نہیں اب دوسرے کو بھی آپ وسیم جونیر کو بھی یا نواز کو بھی دو دو میچ ضرور دیجئے گا یہ میرا ایک ہو تھا پلاسہ دیکھیں گے کیا بابا آدم تیسرے میچ میں پچاس کرتا یا نہیں کرتا ان کے فن ایلن کو آپ کے سرح ٹیکل کریں گے کون ہونوائی سے رن نہیں ہوئے کونوائی پہ ڈیوے کر رنس کرنا اسی طرح ڈیرن مچل نے رنس کرے ہوئے چیپ میں ڈیجرس پلیر ہوگا فلیفور چیپ میں کیوں ہوگا یہ کیونکہ اس سے دو میچوں میں رنس نہیں ہوئے بولنگ میں کیا وہ کھلاتے ہیں آیا سوڈی کے ساتھ دو سپنجل کے ساتھ جاتے ہیں سیکنٹر ہوں کا اچھا بولر ہے اگر سوڈی کو کھلائیں گے تو سوڈی پرچن کی کام آئے گا میں بیٹوں میں بلا کہ اچھا ہے پانچ آؤٹ کر دے وہ پرچن کیا بولر ہے پرچن کیا پرچن کیا پرچن کا ہی فیور کرے گا اس کی پٹائی لیفٹ ہینڈر بہت آسانی سے اس کی پٹائی کر سکتا اگر اس کی گوگلی ریڈ کریں کیا نمبر پانچ پر کون کھیلے گا کل یہ بھی دیکھیں گے کیا اوپننگ پارٹلشپ میں چینج ہوگی لگتا تو مسکل ہے لیکن آپ سے وعدہ کرادا میرا خیال ہے کہ فقر زمان کے ساتھ سائی مریوب کو اپن کرائیں تین بابر چار زمان پانچ افتقار چھے آزم اگر آزم اور کھیل لائے تو اگر وہ سی فورمیشن سے جاتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا حفیظ اینڈ کمپریگو کے پانچ او چھے سے رن نہیں ہوئے وہ بہت زیادہ انڈر پیشن ہوں گے اور جو بھی نیوزیلنڈ کے بولر ہیں وہ ان پر آٹیک کر رہی گے آ جاتا ہوں جی شام میں جو میچ ہے انڈیا ورسز افغانستان ہے تو اپیٹائزر ہی لیکن ایک چیز کہوں گا کہ اب سینچری آ جانے چاہیے اور اگر رویت شرمہ تیسرا تواز بھی جیتا ہے تو پہلے بار ہی جائے تھوڑا مشکل کنڈیشن میں اپنے بولرز کو ڈالے کیونکہ وہ تو تیاری کر رہے ہیں انڈیا کو ہر جیت سے فرق نہیں پڑتا یہی چیز پاکشان میں بھی ہونے چاہیے ہر جیت کا فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ تیسرا میں جاگے ہارتے ہیں پاکشان ہارتا ہے تو سیریز سے بھار ہو جائے گا یہ در ہے نا در نہیں ہے کھلاو گا جن کو لے دیکھے گئے انہیں مشکل ٹائم میں ڈالو نا جب تین میچ ہار جاؤ گے دو میچ انہوں نے چانس دوں گے اور وہاں پہ اس نے پر فارم کر دیا سب بولے گی یا جب پہلے انہیں چانس دی دیا تو دیکھیں گے جی کل انڈیا کا میچ بھی دیکھیں گے اور پاکستان کا بھی میچ دیکھیں گے پاکستان کا پہلے میچ ہے انیس تاریت سے ہمارا ٹرنمن شروع ہوگا انڈر نائنٹی کا اس کے لئے تیاری کیا رہے چلیں جے آج موڈ اچھا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ایک ویڈیو دیکھی ہے انڈین یوٹیوپر کے افسوس ہوا تکلیف ہوئی بہت زیادہ تکلیف ہوئی دیکھتا ہوں کہ آیا وہاں سے وہ یوٹیوپر معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ویٹ کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کرنے گا کل آپ لوگوں کے ساتھ لائٹ پروگرام کر رہا تھا آپ لوگ نام نہیں رہے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا آج ویڈیو دیکھی ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کر گیا ہے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی دے بات کرنے کی طرف سے اسلام علیکم